وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَذَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَوُقًا الحمدللہ وَكَفَا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اخطَفَا أَمَّا بَعْدِ اللہمَّ الْحِمْنِ رُشْدِ وَعِذْنِي مِنْ شَرْ نَفْسِ سامعین دو تین دنوں سے ایک طالب علم کا آڈیو وائرل ہے جس میں وہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی آواز میں مزاہیہ گفتگو کر رہا ہے بہت سے لوگ دھڑا دھڑ ادھر سے ادھر ارسال کر رہے ہیں میرے پاس بھی کئی لوگوں نے بھیجا مجھے ہسی تو بہت آئی مگر بعد میں تنبو ہوا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اس طرح کی نقالی طلبہ کرتے رہتے ہیں اور کوئی برا نہیں سمجھتے اس لیے میرے دل میں آیا کہ اس سلسلے میں شرعی حکم بیان کر دیا جائے سب سے پہلے تو آپ مفتی صاحب کی آواز کی نقل سمات فرمائیں اسلام آئیکم رحمت اللہ میں مرثی تک رسمانی ڈالوم کناچی سے بل رہا ہوں اور اثر کے بعد میں پاس ایک خبر موصول ہوئی ہے ڈالوم ڈربن کا بارے میں کہ ڈالوم ڈربن کے ششمائی امتحان کا احران چکے نکل چکا ہے اس لیے میں طلبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی تمام مشکولیات سے خطہ ڈالدوں کر کے شیف اپنے درسیات پتھیان دے اور اصباق کی خوبگر حادری میں حادری سے پابندی کریں اور خادوں کے ہوتل پہ بھی جانا تھوڑ جائیں کیونکہ ڈالوم ڈربن کا سڑوہ کا یہ مزاج رہا ہے کہ پیدا تو وہ حاپی جی کو ہوتل پہ جائے کرتے ہیں اور میں اپنے مالی شاہب کو جانوانے میں بھی میں نے دیکھا وہ ہوتل حاپی جی کا ہوتل جو محمان کھانے کے نیچے ہے میں کبھی کبھی مہا پس چائے پیا کرتا تھا اس لیے میں طلبہ سے دخواست کرتا ہوں کہ حاپی جی کا بھی ہوتل چھوڑ دیں اور دیوان گیٹ کی چائے بھی چھوڑ دیں فارو بھائی کے اور طلبہ اپنے تیات میں ضرورت ہو جائیں سامرین اس کے جواب میں ایک طالب علم نے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا عرشد مدنی صاحب کی آواز میں اس کا رد بھی کیا اسے بھی سن لینا چاہیے بتائیے یہ کوئی کہنے کی بات ہے اس دقیر عثمان صاحب میں بڑے آدمی ہیں اور ان کا اس طرح وہ سب پر مدہ پرائے جا رہا ہے دعلوم کے لیٹر پیر کے اینان کا بھی مداخ بنایا جا رہا ہے یہ حد ہوتی ہے کسی چیز کی انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ طلبہ دعلوم تیوبن کا مداخ بناتے ہیں اسے لگتا ہے کہ یہاں آتے ہی اس لیے ہے کہ تعلوم کی ایند سے ایند بجھا دیں انتہائی بتمیزی کا مراہرہ کیا ہے نالا عبدالبا سامرین اس طرح کی نقلوں کو آج کل کی زبان میں ممکری بھی کہا جاتا ہے اسے دنیا دار لوگوں نے آرٹ اور فن بھی بنا ڈالا ہے یہ چیزیں سننے میں مزے تو بہت دیتی ہیں مگر ان کے پیچھے خرابیاں کئی ایک چھپی ہوئی ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کی آواز ہی کو لے لیجئے اس میں ایک ساتھ کئی کئی خرابیاں موجود ہیں پہلی تو یہ کہ یہ تمسخور اور استہدہ کے زمرے میں آتی ہے اگرچہ نقال کا ارادہ تمسخور کا نہیں ہے کسی کا مزاق اڑانا اور تمسخور کرنا حرام عمل ہے اللہ تعالی نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا يشخر قوم من قوم عسا ان يكونوا خیرا منهم ولا نساء من نسائن عسا ان يكون خیرا منهن ولا تلمذوا انفسكم ولا تنابذوا بلا القاب بیس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئیک هم الظالمون اللہماتا تعبی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر طرح کے تمسخور اور ٹھٹھا اڑانے سے منع کیا ہے مردوں کو بھی منع کیا ہے عورتوں کو بھی منع کیا ہے خواہ یہ تمسخور کہیں بھی ہو چھوٹی محفل میں ہو بڑی محفل میں ہو حضور علیہ السلام کے زمانے میں اکثر لوگ کھیل کود اور لذت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کا عمل کیا کرتے تھے یہ بات کہا لکھی ہے التفسیر الوسیط میں شامعین دوسری خرابی یہ ہے کہ اس میں غیبت کا پہلو بھی پائے جاتا ہے غیبت کی تعریف کیا ہے اسے سمجھنا ہو تو یہ حدیث سننی چاہیے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَا اَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةَ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَا خَاكَ بِمَا يَكْرُهُ قِيلَ اَفَرْعَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا قُولُ قَال ان کانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اِغْتَبْتَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَحَتْتَ صحیح مسلم کتاب البر والسیلہ والآداب باب و تحریم الغیبہ حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو نواسی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہیں غیبت کیا چیز ہے تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ ورسولہ عالم یعنی اللہ اور اس کے رسول اس کو زیادہ بہتر جانتے ہیں فرمایا اپنے مسلمان بھائی کو اس طرح یاد کرنا کہ اسے پسند نہ آئے یہی غیبت ہے یہ سن کر صحابہ میں سے کسی نے پوچھ لیا کہ اگر میں اپنے مسلمان بھائی کے سلسلے میں وہ بات کہوں جو اس میں پائی جاتی ہے تب بھی یہ عمل غیبت کہلائے گا آپ علیہ السلام نے فرمایا اجی یہی تو غیبت ہے اگر تم وہ بات کہو جو اس میں نہیں پائی جاتی تو اس کو بہتان کہتے ہیں یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے ایک اور حدیث سے معات کرمائے عن عائشت رضی اللہ عنہ قالت حکیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا فقالا ما یسرنی انی حکیت رجلا وان لی کذا وکذا قالت فقلت يا رسول اللہ ان سفیت امرات وقالا بیدہی کہ انہو یعنی قصیرتا فقالا لقد مزشت بکلمت لو مزج بیہا ماو البحری مزجت مسند احمد حدیث نمبر پچیس ہزار پانچ سو ساٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرمایا میں اس بات کو ہر کس پسند نہیں کرتا کہ میں کسی شخص کی نقل اتاروں اگرچہ میرے لیے ایسا اور ایسا ہی کیوں نہ ہو یعنی اگر کوئی مجھے بے حساب مال و ذر اور کتنا ہی زیادہ روپیہ پیسہ بھی دے تو بھی میں کسی کی نقل اتار نہ گوارہ نہ کروں گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صفیہ ایسی خاتون ہے اس بات سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مراد حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے قد کی کوتاہی کا ذکر کرنا تھا میری یہ بات سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناغواری کے ساتھ پرمایا تم نے اپنی زبان سے ایک ایسی بات نکالی ہے کہ اگر اس کو دریا میں ملا دیا جائے تو بلا شبہ یہ بات دریا پر غالب آ جائے سامرین شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اپنی اس نقل کو کبھی پسند نہیں کریں گے اس لئے بلا شبہ یہ نقل غیوت میں داخل ہے سامرین آواز کی اس نقل کی تیسی خرابی یہ ہے کہ اس آوڈیو کی تمام باتیں جھوٹ ہی جھوٹ ہیں مفتی صاحب نے ان میں سے کوئی جملہ کہیں ارشاد نہیں کرمایا جھوٹ کی تمام شکل حرام ہے خواہ وہ لوگوں کو ہسانے کے لئے ہو یا اپنی گردن کسی مصیبت سے بچانے کے لئے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ایک بیان میں فرماتے ہیں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ اسی وقت ناجائز اور حرام ہے جب وہ سنجیدگی سے بولا جائے اور مذاق میں جھوٹ بولنا جائز ہے چنانچہ اگر کسی سے کہا جائے کہ تم نے فلا موقع پر یہ بات کہی تھی وہ تو ایسی نہیں تھی تو جواب میں وہ کہتا ہے کہ میں تو مذاق میں یہ بات کہہ رہا تھا گویا کہ مذاق میں جھوٹ بولنا کوئی بری بات ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی زبان سے خلاف واقع بات نکلے ہی نہیں حتیٰ کہ مذاق میں بھی نہ نکلے اگر مذاق اور خوشتبعی حد کے اندر ہو تو اس میں کوئی حرد نہیں شریعت نے خوشتبعی اور مذاق کو جائز کہا ہے بلکہ اس کی تھوڑی سی ترغیب بھی دی ہے ہر وقت آدمی خوشک اور سنجیدہ ہو کر بیٹھا رہے کہ اس کے مو بر کبھی تبسم اور مسکرانت ہی نہ آئے یہ بات پسندیدہ نہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کرنا ثابت ہے لیکن ایسا لطیب مذاق اور ایسی خوشتبعی کی باتیں آپ سے منقول ہیں جو لطیب بھی ہیں اور ان میں کوئی بات خلاف واقع بھی نہیں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے اور بحث و مباحثہ نہ چھوڑے چاہے وہ حق پر ہو اس حدیث میں دو چیزیں بیان کرمائیں کہ جب تک آدمی ان دو چیزوں کو نہیں چھوڑے گا اس وقت تک آدمی صحیح طور پر مومن نہیں ہو سکتا ایک یہ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے دوسرے یہ کہ حق پر ہونے کے باوجود بحث و مباحثہ میں نہ پڑے ہم لوگ مہد مذاق اور تفریق کے لئے زبان سے جھوٹی باتیں نکال دیتے ہیں حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں بھی جھوٹی باتیں زبان سے نکالنے سے منع پرمایا ہے چنانچہ ایک حدیث میں اشاد پرمایا کہ افسوس ہے اس آدمی پر یہ سخت الفاظ اس کا صحیح ترہمہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس شخص کے لئے دردناک عذاب ہے جو محض لوگوں کو ہسانے کے لئے جھوٹ بولتا ہے اسلاحی خطبات جلد نمبر دس صفحہ نمبر ایک سو اکیس ایک سو بائیس سامرین کسی کی آواز اور انداز کی نقل کا معاملہ تو ایسا ہے کہ بعض صورتوں میں نماز بھی پانسد ہو سکتی ہے جامعہ تو رشید کراچی ایک سوال کے جواب میں لکھتا ہے سوال اور جواب دونوں پیش خدمت ہیں سوال نماز میں دوسرے ائیمہ کی تقلید یعنی نقل اتارنا شرعن کیسا ہے جبکہ کبھی کبھار ان کے لب و لہجے کے ساتھ ساتھ ان کے رونے کی طرد اور ٹائمنگ بے اینے ہی وہی اختیار کرنا جو کسی مشہور امام کی ہو کیا یہ جائز ہے اور نہیں تو ہمارے ملک کے بڑے بڑے ادھارے اور علماء اس سے لوگوں کو آگاہ کیوں نہیں کرتے جواب نماز میں تلاوت میں خوش الہانی اور آیات وعید و عذاب پر بے اختیار رونا آجانا یا رونے کی شکل بنا لینا ایک درجہ میں مندوب و مطلوب ہے لیکن سوال میں ذکر کردہ طریقہ نماز میں اخلاص خوش و خضوع کے منافی ہے اس طرح ادا کی گئی نمازوں کے پڑھنے پڑھانے سے اگرچہ ذابطے کی حد تک نماز ہو جاتی ہے لیکن نماز کی روح متاثر ہوتی ہے اس لئے اس سے اجتناب ضروری ہے لیکن رونے کی آواز بنانے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ قصدن ایسا رونا جس سے رونے کی مستقل آواز مسموع ہو اور کم از کم دو حروب پیدا بھی ہو جائیں تو اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے ہندیا جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو بارہ جواب دینے والے کا نام ہے نواب الدین صاحب وہ مفتیان کرام جنہوں نے اس فتوے کی تائید کی ان میں سے ایک کا نام مفتی آفتاب احمد صاحب ہے اور دوسرے کا نام مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب ہے اللہ ہمیں ہر طرح کی غبلتوں سے بچائے اور ہمیں سنجیدگی و مطانت کی توفیق بخشے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین